موسیقی ایک کئی ہو ہمیں شادی کی انتظار ہیں ٹھڑ ہی ڈو کر سے سے انتظار تو ٹھڑ ہی ہی شادی کی تیاریوں میں یہ سب تو ہوتا ہی ہے جو چیز میں شاپنگ کر لاتی ہوں لاغے در روم میں رکھ دیتی ہوں کہ چل میں بعد میں کروں گا بھی میرے پاس سب تیاری نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو بتائی رہی تھی کہ میرا جو تھیم ہے نا وہ ہے یلو کلر میں اور مطلب میں یلو ڈریس پہنوں گی اور ساتھ میں چولری بھی جو فلاورز والی ہوتی ہے گیندے کی چولری ہوتی ہے تو میرا ڈریس وغیرہ تو میری سوسترالگلے لے کے آئیں گے یعنی کہ سب چیزیں وہ ہی لے کے آئیں گے تو جب لے کے آئیں گے تب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کیونکہ تیار میں میں تب ہی ہوں گی اس سے پہلے بس میں شاور لے کے تھوڑی ساو ستری بن جاتی ہوں باقی چیزیں جو نا میں آپ کو تب شو کروں گی اور ماما بھی یلو کلر کا پہن رہی ہے بھابی میری پہن رہی ہے ایپل گرین کلر کا اور جو آپی نورین ہے وہ پہن رہی ہے مائیوں کے ڈھولکی کے اور مہندی کے جو بڑے کلر فل سے ہوتے ہیں باقی سب کے وہی سمپل سمپل سے تھیم ہوتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں نیچے ڈیکورڈ ہو رہا ہے ڈیکورڈ والے آئے ہوئے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے علاوہ کیا کہنا تھا اس کے علاوہ بس بلوگ میں میرے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں جو بھی ہو رہا ہے کیونکہ اپنی خود کی شادی میں ولوگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو اپنے ساتھ ساتھ پھر جانا وہ ویڈیوز کو بھی منیج کرنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی بھی کام کرنا ہو سب سے پہلے میں کہتا ہے ایک منٹھے رہو سے ہمیں اپنا فون لے کے ہوں اور مجھے ریکارڈ بھی کرنا ہے کیونکہ آپ سب لوگوں نے بولا ہوا ہے کہ آپ نے ہمیں ہر چیز دکھانی ہے تو یہاں پر جو ہم نے مائیو کا ڈیکور کرانا تھا وہ سب سیٹنگ ویرہ ہوگی ہے سٹارٹ تو میں سب سے پہلے باہر دیکھنے کے لیے آئی تھی تو ابھی میں نے آپ کو اتنا سا دکھا دیا جب یہ فائنل لوک ہوگی تب میں آپ کو کمپلیٹ دکھاؤں گی تو یہ بہت ہی زیادہ پیارہ بنا تھا اور مائیو ہم لوگوں نے گھر پہ ہی کرنا تھا تو اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ گھر پہ ہی اچھا سا ڈیکور کروا لیتے ہیں اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم اس نے اپنے پڑھی ہے یوکی والی بین لوگ مجھے کہ آپ اس کو ویڈیو میں نہیں رہتی ہیں میں اس کو لے آئی ہوں میں آگئی ہوں تو جو تمہیں ریکھتے تھے وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں اس کا دو تین سال پہلے ایک چینل تھا بچاری نے ختم کر دیا بچاری کا خراب ہو گیا اس نے خود ہی چھوڑ دیا اس کے بعد ایسے بیٹی جیسے پورے جہان کی ڈول کیا ہم نے ایک بھی ڈول کی نہیں رکھی کیوں گئی کی کچھ جیسے پورے کیا ہے کیوں گے ڈول کی نے ابتلا ہی تو کچھ کریں گے ใชی دینے چلی favour expectations دینے میں مجھے ایک دعوز میں صرف اللہ چینل ساں سے انگلوت کریں گے بچار پر کے لیے مجھے یہ ہے جاں ایکегدو ہم Isn't فوجہدة کیاں لائیں گے پورے گھر والوں کے کپڑے لے کے آئے ہیں اور بچوں کے لئے لے کے آئے ہیں اور اس کے میں میرے طرف سے بھی ہے میرے ساس کے طرف سے بھی ہے وہی جو شادی پر ملنا ملانا ہوتا ہے میرے پیچھے پر باپی مجھوڑا وہ نکلے ہوتا رہی ہے اس کو بھی میرے دکھا دیں پھر کہیں میں تیار ہو جب تک نہیں ہوگی تم نے مجھے لینا نہیں چلے ہم بعد میں آپ کو ملتے ہیں ہم چیزا سریزا دیکھ لیں پھر چیزا بھی آپ کو دکھاتے ہیں بائی بائی چلے کسی نے کومنڈ کیا یہ آپ کی کوپی ہے یہ ہے یہ ہے ایشہ ہے ایشہ ایشہ ہوتا ہوں اسلام علیکم والیکم السلام ایتنی بیاری ایکسنٹ میں ہیں والیکم السلام یہ آئیس کریم کھا رہا آتے ہیں کیا کھا رہے ہو what are you eating mango آئیس کریم ناشتے میں بنائے ہیں ہم لوگوں نے پائے تو بس ابھی پائے کے ساتھ جو ہے نا وہ نان سرب کرنے لگے یہاں پر رکھتی ہیں ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے ناشتہ اور یہ ہمارے گرنا الگی فیشن ہے میں نے کبھی دھنیا نہیں دیکھا پائے ہو کے اوپر لیکن یہ ڈال دیتی ہے میری بھابی جو ساتھ میں یہ دیکھے تھوڑا سا میسی ہوا ہوا ہے ڈائنگ ٹیبل کی کیونکہ پاپا ہمرا کر ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے زمزم کی بوٹلز اور کھچوریں عبداللہ کی کٹنگ ہو رہی ہے بھائے یہ عبداللہ ادھر دیکھو یہ بہت پیارا لگ رہا ہے ابھی یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے ایک منٹ میں آپ کو پاس جا کر دکھاتی ہوں یلو اینڈ وائٹ فلارز یہ پیچھے پورا جو ہے وہ مجھے گرین گرین بیگراؤن اگر آپ کو پتا یہ دیکھیں آپ لگے باتھائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا جب کمپلیٹ ہوئے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی گوڑ عائشہ اسے پرے چیتی i love you عائشہ do you love me do you love khala how much how much do you love me 5 weeks what ooh she looks so pretty آبیش کرا کے آئی ہے اپنا بلوڈ راڈ باہر ابدلہ کی کٹنگ کے لئے بھائی آئی ہے بہتے تو ہم نے ان کے بھی کرا دیئے ہیں آبیش پیچھے سے دکھاؤ یہ دیکھیں ان کے بال بھی تھوڑا تھوڑا لمبے کی ہیں بہت پیاری لگ رہی ہے دکھاؤ آگے سے اس کے لوگ کی چینج ہوگا یہ فاتما آپ نے دکھاؤ یہ دیکھو فاتما فاتما نے جیگٹ بھی بین لیا بال دکھاؤ اپنے واو یہ بچوں کی بے موسی بردے ہونے لگی یہ آج ساب کی بردے ہیں آئیشہ لگا آبیش آپ کے ساتھ باگی چلو جی ہیپی بردے ہیپی بردے ہیپی بردے یہ جو آپی گفٹس لے کے آئی ہے میں نے کہا جلدے سے آپ کو دکھاؤں پھر جی چیزیں میری رہ جاتی آپ نے دکھانا آپ نے دکھایا ہے یہ درس کس کا درس ہے یہ میرا ڈریس ہے یہ میرا ڈریس ہے یہ میرا ڈریس ہے بہت پیار ہے بہت زیادہ پیار ہے مجھے کلر بھی بہت پسند آئے اور ڈیزائن بھی بہت زیادہ پیار ہے تو تینکیو جی آپ پی اور یہ ہے ایک ڈریس یہ ماما کا ڈریس ہے کلر میرا اور ماما کا ڈریس کا بہت سمیلر ہے یہ اوپر سے آپ لوگ برینڈ کھوٹی دیکھیں کیونکہ میں بہت بیزنی ہوں تو میں نے کہا جلدی جلدی سے میں دکھا دیتی ہوں یہ ہاؤس آف نواب کا ہے کیونکہ اگر کسی نے لینا ہو تو میں اس لیے ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اب یہ والا ڈریس ہے یہ کس کا ہے یہ میرا خیال سے ایک آپی کی مدرین لوگ کی طرف میرا لیے لے کے آئی ہے اور ایک آپی میرا لیے لے کے آئی ہے یہ ہے بڑا پیارا سکتھا سا جو ارنج ہوتا ہے یہ وہ والا ہے یہ کھول کے نہیں ہم دکھارے اوپر سے ہی دیکھ لیں بہت زیادہ پیارا ہے میرا فون چلو خیر ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں یہ ہے بھابی کا ڈریس کھولیں اس کو کھل جا سم سم یہ بھی بہت پیار رہا ہے بہت کلرفل سا یہ بھی نہیں ہم کھول کے دکھارے اوپر سے ہی دیکھ لیں یہ ہے مریم اینڈ ماریا کا یہ سارا اس کا ڈیزائن ہے یہ اببو کا ڈریس ہے اور یہ نیچے یہ بھائی کا ڈریس یہ ہے بھائی کا ڈریس اب بچوں کو پیسے دیں یہ اپی نے گفت دیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھا دوں گی یہ جو یوکے والے گفت یہ ہم بعد میں دکھائیں گے یہ ماما جو ڈریس پہننے والی ماما کا پٹا رہا ہے یہ ہے بریزے کا یہ بہت ہی پیارا سا یلو کلر کا کلرفل اسکی اپروائیڈری ہے یہ ماما نے آج پہلنا ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا دی میرا تو جب آئے گا تو تب ہی میں آپ کو دکھا سکوں گی شاور میں نے لے لیا اور یہ دیکھیں گل ویکسنگ کے بعد مجھے پورے بازوں پہ ہو گئے ہیں ریش ادھر بھی اور ادھر بھی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب مجھو نہ مجھو نہ شاہد ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے اب اب ہی میں ہوری ہوں ریڈی تو میں نے سوچا کہ میں نے تو بلوگ ہی نہیں بنایا میں نے مجھو یاد ہی نہیں میک اپ بھی کر لیا پہلے میں سوچا تھوڑا سا ٹوٹوریل کر لوں کہ آپ لوگ سا شیئر کر لوں گی لیکن میں سوچا تھا سمبل سمبل ہی ریڈی ہونا ہوتا تو میں نے اس کا کیا ہے ٹوٹوریل ہونا میں نے ہلکا فاؤوڈیشن لگایا ہے لپس کو آپ نے اینور کرنا کیونکہ وہ تھوڑا سا پاؤوڈر لگایا ہے وہ میں بات نہیں کرتی ہوں ابھی لپسٹک لگاوں گے تو صحیح ہو جائے کہ مسکارا لگا گیا میں نے لائنر میں سوچ رہی ہوں کہ آج میں نہ لگا ہوں یا ہلکا سا لگا ہوں اور آئس میں میں بہت ہلکا سا کلیٹر لگایا ہے اس پہ مسکارا لگایا ہے اس لئے یہ اور لگ رہی ہے اس پہ مسکارا بھی لگانا دیکھیں مسکارا میں ایک ڈیفرنس تو یہاں پر دیکھیں بلاشان میں میرا ہو گیا اب ہلکی سا لگایا ہے لگا ہلکی سا لگایا ہے کیونکہ یلو ڈریس کے ساتھ یہی سوٹ کرتا ہے اور مائیوں پر جتنا سمپل ریڈی ہوں اور ابھی میرے انلوز آئے نہیں ہیں اگر آپ کو دیکھانے ہیں اگر آپ کو دیکھاتے ہیں ریڈی میں ہو گئی ہوں میں نے بہت لائٹ سا لگایا ہے اور ابھی میں سوچ ہوں کہ مجھے تھوڑا سا لپلوس بھی ایڈ کر لینا چاہیے لیکن سب کا اپینین لوں گی اس کے بعد پھر کچھ کروں گی تو جناب سیٹ اپ بھی سارا ہو گیا ہے کمپلیٹ یہاں پر ایک سائٹ پر ٹیبلز لگائی ہیں تو گیسٹ کے آنے میں بس تھوڑا سا ہی ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ میں جلدی سے تھوڑا سا ولوگ ریکارڈ کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو میں دکھا دیتی ہوں اور سیٹ اپ بہت ہی اچھا لگ گیا تھا ابھی مین آپ لوگوں کو ایک سائیڈ میں نے دکھانی ہے یہ یہاں پہ ماما کا ہو رہا ہے فوٹو شوٹ کیونکہ فوٹو گریفر آگے تھے تو میں ابھی تیار ہی نہیں ہوئی تھی اس لیے ان سب کے شوٹس چل رہے ہیں میں نے بس خود کو تیار کیا ہوا تھا مطلب میکپ وغیرہ کر لیا تھا تو ڈریس تو میں نے تبھی پینا تھا جب میرے ان لوز والوں نے آنا تھا اور یہاں پہ ان کا جی فوٹو شوٹ ہو رہا ہے اور ان کے ڈریسز بھی مجھے بڑے زیادہ سب کے اچھے لگ رہے ہیں اور کلر آپ کو پتہ ہے یہی کلر فول تیم سب جو ہے مہنی ماہیوں پہ چلتے ہیں تو میں نے ان کی بھی لوگ آپ کو دکھا دی یہاں پہ میرے ان لوز آگے تھے یہ پتہ نہیں کس نے ڈنگی سی ویڈیو بنائی ہے پھر میں خود باہر آئی مجھے اتنی شرم آ رہی تھی اپنی شادی پہ خود بلوگ بناتے ہوئے لیکن میں سے جتنا ہو سکا ہے میں نے ریکارڈ کیا آپ لوگوں کے لئے یہاں میں نے اس لئے وائس آور ایڈ کیا ہے کیونکہ ہمیں کسی کے سامنے اتنا بولتا ہوں سکتی نہیں انہوں نے کہنا ہے کتری چپڑ چپڑ دول ہیں جو کہ اکسا لوگ ابھی بھی کہتے ہوں گے لیکن کوئی بات نہیں بیکوز دیٹس وٹ آئی ایم میں ایسی ہی ہوں اور مجھے بلکل بھی وہ بناوٹ کرنے کی عادت نہیں ہے کہ نہیں میں تو ایسی نہیں ہوں یا میں بڑی شرمیل ہوں تو یہاں پر یہ پتہ نہیں کس نے میرا ولوگ بنایا ہوا ہے تو ابھی میرے انلوز والے آئے تھے تو میں ان سب سے مل رہی ہوں اور شکر ہے کہ اس نے ریکارڈ کر لیا ٹینکیو جی جس نے میرا ریکارڈ کیا کیونکہ میرا فون پولی شادی میں کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس کبھی میں کسی کو مطلب کہہ دیتی کی فون پہ پاس رکھنا اور ریکارڈ کرتے رہا جس کا جو دل کیا اس نے وہ ریکارڈ کر دیا یہاں پر میں نے آپ کو پروپر چیزیں دکھا دی یہ سب جو ہے میری سسرال کی طرح سے آئی تھی اور میرا ڈریس بھی آ چکا ہے تو بس ابھی یہ اٹھاتے ہیں بکٹ اور چلتے اندر اور آپ لوگوں میں دکھاتی ہوں کہ اس پہ کیا کیا ہے یہ کیا کیا ہے ابھی ہم دکھاتے ہیں چوڑیاں ہیں گجرے ہیں اب میں ہم کھول کے دکھاتے ہیں یہ میرا خوصہ ہے یہ ساتھ میں چوڑیاں ہیں جیسی مجھا تھیم چاہیے تھا یہ بلکل ییلو یہ ملٹی ہے اور یہ ساتھ میں مویندیاں جو کہ میں ابھی نہیں لگا سکتی اور آپ یہ دکھائیں یہ یہ ایرنگز ہیں یہ مانگٹی کا ہے اور یہ رنگ ہے اور یہ گجرے ہیں چلیں جی میں آپ کو ریڈی ہو کے ملتی ہوں دیکھیں جی یہ میرا ڈریس ہے میں نے کہا آپ لوگوں کو آئرن کرنے سے پہلے اس کی فل لک دکھا دیتے ہیں اور مجھے تو بہت پسند آیا تھوڑا جب نیڑےوں میں بہادا ہوں اور یہ اس کا گرارہ ہے یہ دیکھیں اور میں نے آپ لوگوں کو اپنی بابی اور بہن تو دکھائیں نہیں پروپر تیرا سے یہ دیکھیں چلیں آپ یہ جلدی سے آئرن کر دیں آپی سے میرے بہت بابی فل شادی کے گھروں میں جو کام ہوتے ہیں وہ کرنے لگی یہ بیڈ پیس ترے لکے وہ ہی لگانے لگی اب جلدی جلدی میں ایسی ہی ہو سکتا اترے ٹائم نہیں ہم کپڑے بچھائیں اور سارا کچھ کریں تو یہاں پر جناب میں ریڈی ہوگی تھی اور بابی میرے گجرے بس باندھ رہی ہیں اور مجھے اپنی فلار جولی اتنی زیادہ پسند آئی ہے اور یہ میرے ہسپنڈ نے بنوائی ہے کہاں سے لیبرٹی سے لیبرٹی سے جو ہے نا اس طرح کی آپ کو جولی فریش لارز کی بہت ہی زبردست مل جاتی ہے آپ جس بھی طرح کی بنوانی چاہیں تو میرے ڈریس کے ساتھ یہ بہت اچھی جاتی ہے رامین ہمارا ولوگ ریکارڈ کر یہ تینکیو رامین ماغجرے پہن رہی ہیں اور میں ریڈی ہو چکی ہوں ہیلو جی میں ریڈی ہو گئی ہوں تو میں نے سوچا میں آپ لوگ اپنی فائنل لک دکھا دیتی ہوں ٹھیک بھی میں نے تھوڑی سی چینج کی میں نے تھوڑا سا گلو سی ایڈ کر لیا کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ جب میں فائنل ریڈی ہوں گی تب میں دیکھوں گی اگر ضرورت ہوئی تو ایڈ کروں گی چلو اندر سب کو لاؤ بیچ میں میری قزنز بھی آ گئی ہیں اور یہ میری سب بہنیں بھی ریڈی ہیں اس طرح بہت پیارے لگ رہے ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں آپ بہت پیاری لگ رہی ہوں اور پھر اب یہاں پہ گیسٹ میں جو بھی وہ گجرے لے کے آئے تھے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ سب کی ساسیں بیٹھی ہوئی ہیں مطلب کہ میری بھائی کی ساس جو کہ میری وہبی کی امی ہے اور ساس میں میری بڑی آپی کی جو مدر ان لوہ ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور میری کچھ خالہ مامیہ سب لوگ یہاں پہ بیٹھی ہیں یعنی کہ ہمارے بھی گیسٹ آ چکے اور کچھ ابھی آنے والے ہیں اور یہاں نور فاطمہ کو دیکھیں کتنے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اس کو کوئی خبر نہیں اپنی مستی میں لگی ہوئی ہے تو تھینکیو سو مچ بیجیس جس نے میرا ولوگ کو ریکورڈ کیا ہے اور میں آپ لوگ ساتھ ابھی شیئر کر پاری کیونکہ میں خود تو بیجی تھی اور یہاں پر میرا شوٹ چل رہا ہے میں نے سوچا باہر جانے سے پہلے تھوڑا سا شوٹ کروا لیتے ہیں اور میں اتنی جلدی شوٹ سے تنگ پڑھ جاتی ہوں مجھ سے اتنے پوزز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے سیدھی سیدھی پچھرز اور کام کتم اور میرا فیس اتنا سٹریٹ اور سیریس سا بن جاتا ہے تو میری سمائل نکل ہی نہیں دی ہوتی بیسے حالانکہ میں اتنی سڑی گل نہیں ہوں لیکن کیونکہ شوٹ کراتے ہوئے وہ لوگ جب پوزز بتا رہے ہوتے شاید پتہ نہیں میں تیار ہو ہو کے تھک جاتی ہوں تو میں کہتا ہی یہ نہیں بھی تھوڑا سا شوٹ کر لے اور ہاں آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری آج کی لوگ کیسی لگی کیونکہ میں نے اس کو منیمل رکھنے کی کوشش کی مائیوں پر جتنا آپ سمپل رہیں گے اتنا باقی کے دنوں میں آپ کے پاس مارجن ہوگا زیادہ تیار ہونے کا زیادہ پیارے لگنے کا اور مائیوں میں تو ویسے بھی آپ ییلو کلری پہن لیتے ہیں اس سے ساری آپ کی گریس نکل جاتی ہے اس سے ہی آپ بہت زیادہ پیارے لگنے لگ جاتے ہیں اور مجھے اپنی چیزیں پسند بھی بہت زیادہ آئی ہیں یہاں پر بس میرا شوٹ ہو گیا تھا تو میں تھکی ہوئی تھی تھوڑی سی تو میں بیٹھ گئی پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تھوڑی سے ابھی یہاں سے یہ پوز بھی مارنے دروازہ کھلنے آنے کے اور یہ سب آپ لوگ دیکھ لینا یہ بھی میرے خیال سے رامین نے یا بھابی نے میرا ولاغ ریوارڈ کیا تو یہاں پہ ہونے لگا ہے کھل جا سم سم تو جی میں آگئی ہوں باہر اور میں اتنی تیز تیز چل کے آری تھی مطلب میرے اندر کوئی سبر نام کی چیز ہے ہی نہیں ہے میں کہتی بس جو جو کرنا فٹا فٹ کرو فٹا فٹ کرو مجھے تیار ہونے کی بھی سب سے جلدی ہوتی ہے اور ان ریڈی ہونے کی اور وہاں ماما بیٹھیں ماما بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں یہاں پہ سب کی امیہ جو نام وہ مل جول کے بیٹھیں ہوئی ہیں ابھی میں آپ کو ملواتی ہوں اپنی مدر ان لوہ سے بھی آج بہت سو لوگ اتنی تیز آپ نے انہیں سسرال والے نہیں دکھائی تو آج کے ولاغ میں آپ لوگوں کو سب دیکھ جائیں گے آپ لوگوں نے بس ٹینشن نہیں لینی ولاغ کو لائک کر دیں اگر آپ لوگوں کو بلوگ پسند آیا کیونکہ میں نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی شادی کی جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ ریکارڈ اور یہاں پر آبش کہہ رہی ہے سب کو کہ تو پٹھا لو تو پٹھا لو ایک تو پٹھے والیا پوز کرنا یہاں پر آبش مردم نے سب کو جائنا پٹھا دلوائی اور سب اتنی کیوٹ لگ رہی ہیں بچیاں دیکھیں آپ لوگ بہت سب دہ پیاری مرش اللہ مرش اللہ تو اللہ اس کو نظر بچ سے بچائے اور ویسے یہ شاہ بھی بہت زیادہ ہے بلکل بھی کسی کے ولوگ میں نہیں آتی یہاں بھی یہ ہے میری سسٹر انلو ان سے بھی آپ ملیں تو یہاں پہ سارے بچے جناب ان سے گھر ان کو گھر کے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جناب میری نانو بھی آگئی ہیں یہ ماری اکسا ایسے بھی چیاری اکسا نے آپ کی فل لک تو دکھا ہی نہیں آپ لوگ کو تو یہ دیکھیں یہ میں لگ رہی ہوں کیسی لگ رہی ہوں یہ خود کو تو اچھی لگ رہی پیچھے میری بھابی کو امری ہے یہ دیکھیں یہ میری آئی لک ہے مجھے اپنی فلاہر جلری بہت اچھی لگی آپ لوگوں نے اگنور کرنا ہے شادیوں والے گھروں میں پیچھے ایسے چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ میری فل لک ہے میرا کسی سب سے بھی اور جناب کھانا آ جکا ہے آج کھانے کے مینیو میں کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کھانا شانا کھا لیتے ہیں اپنے ویادی روٹی مینو تنانگی سی آپ لگ بتانا کہ اپنی شادیوں بھی آپ لوگوں نے کھانے کھائے یا نہیں کھائے یہ ہے زردہ اور یہ ہے نان اور بھابی نے فلاش آن کیے بغیر ہی بنائی ہے ویڈیو لیکن کوئی بات نہیں گزارا چل جائے گا یہ ہے پالا گوشت اور پھر سے پالا گوشت مطلب کہ بھابی نے دو دفع ریکارڈ کر لیا اور ساتھ میں تھا یہ پلاو چکن پلاو تھا مٹن پالک اور ساتھ میں سیلرڈ اور وہی سب چیزیں اور ساتھ میں چائے بھی تھی اور گلاب جاون بھی تھے تو مینیو بڑا مزیدار تھا تو اس لیے بھو بھی ٹکا کے لگی ہوئی تھی کیونکہ سب نے کھانا صبح سے کھایا ہوا تھا اور یہ سارا میرا ان لاؤز کا ٹیبل بیٹھا ہوا ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کی اور یہ بھابی میرے پر ایسے فوکس کریں جیسے ہر شادی میں کیمرو مین جو ہے نا کھاتے وہ لوگوں کو ضرور دکھاتا ہے کہ کنہ 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 کھا دا ہے تو سب جی کھانے میں لگے ہوئے کیونکہ بھوکس سب کوئی ٹکا کے لگی ہوئی تھی اور یہاں مجھے سٹیج پہ رسم کے لیے بٹھا دیا تھا اور وہاں پہ مجھے چین نہیں تھا میں نے سوچھا کہ چلو میں تھوڑا بہت خود بھی ولوگ ریکارڈ کر لیتی میں نے بھابی کو کہا کہ آپ جو تھال لے کے آرہی ہیں مہندی لگانے کے لیے اور ساتھ میں اس میں تیل ہوتا ہے اور حلدی ہوتی ہے لیکن میں نے وہ کچھ بھی نہیں لگوایا تھا کیونکہ مجھے میرا ڈریس بہت زیادہ پسند آیا تھا اور میں اس کو بالکل بھی دسٹرائی نہیں کرنا چاہتی تھی یہ سب چیزیں لگوا کے اس لیے ہم لوگوں نے صرف مہندی کی رسم کی تھی کہ ہاتھ پہ پتہ رکھ کے جو مہندی لگاتے ہیں بس وہ ولی اور یہاں میری بھابی کو یاد آ گیا کہ جو باقی کی چیزیں جو کہ مائیوں کا سمان وہ لوگ لے کے آئے تھے وہ تو نکال آئی نہیں تو پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ابھی رہنے تھے مہندی پہ نکال لیں گے جو خالہ کی شادی اور پھپو کی شادی وہ بہت پیارے لگتے ہیں لگتے ہوئے لگتے ہیں پکڑے ہوئے اور ایک پہ لکھا ہوا تھا دوست کی شادی اس طرح سے جو ہے وہ بڑی پیارے پیارے پروپ سے بنے ہوئے تھے لیکن پھر ہم لوگوں نے نہیں نکال لے کیونکہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم اس کو نکال لیں گے اب مہندی پہ اور یہاں بھی میری بھابی پتہ نہیں کیا بات کرنے کے لیے آئی تھی یہ ہیں جی میری مدر انلاؤ میری مدر انلاؤ سے بھی آپ لوگ مل سکتے ہیں آئی مین دیکھ سکتے ہیں مل تو نہیں سکتے اور یہ ہے میری خالہ ساس بس اس طرح سے اب رسمیں وغیرہ ہوگی ہیں سٹار تو میں جلدی جلدی سے آپ کو رسمیں دکھاتی ہوں یہ میری سسٹر انلاؤ ہیں بس آپ لوگ یہ دیکھ لیں اس کے بعد پھر میں باقی سب کو کار دوں گی اور صرف اپنے گھر والوں کو دکھاؤں گی کیونکہ اس طرح اچھا نہیں لگتا کوئی لوگ ویڈیو میں آنا چاہتے ہیں کوئی لوگ نہیں آنا چاہتے تو جنگاں مجھے پتا ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہوگا جو کہ میری انلاؤز یا میرے گھر والے ہیں تو بس میں وہی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو یہ اینجی میری سب سے چھوٹی کھالا اور انہی کی وجہ سے جو اینا شادی پہ اچھی خاصی جو اینا وہ رونک لگتی ہے اور یہاں پہ بھی وہ اپنا شگر لگا رہی ہیں تو اور کسی نے ایسے نہیں کیا لیکن انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا لیکن شادی کا جو انا اصل مزہ بھی انہی چیزوں میں ہوتا ہے تو میں نے بڑی ٹرائے کی لیکن مجھ سے کھایا نے گیٹ دیا اور پھر انہوں نے مجھے کھلا دیا ویڈیو کافی یہ لمبی تھی لیکن میں نے بلکہ شورٹ سی کر کے آپ لوگوں کو دکھائی گیا اب جناب باری آگئی ہے میرے بھابی اور بھائی کی اور یہاں پر مجھے گانا باننے لگیں کیونکہ یہ بھی ہم میں رسم ہوتی ہے کہ مایوں والے دن بھائی جو ہے نا یا پھر مامو وہ گانا بانتے ہیں لڑکی کو اور لڑکے کو بھی جب تیل چڑھاتے تو اس کو بھی گانا بانتے ہیں تو جو کہ آپ لوگ بعد میں اتار بھی سکتے ہو اور دوبارہ پھر سے مطلب شادی والے دن پہن سکتے ہو مجھے ابھی اس کا پروپر اتنا رسم کا نہیں پتا آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں گا میں تو بس اس کو اتار دیا تھا تھوڑی دیر بعد اور پھر میں نے دوبارہ پہن لیا تھا برات کے دن اور یہ جناب انہوں نے مجھے باندھی اور بھاوی بول رہی تھی کہ تو ٹائٹ سے باندھیں ہاں سے گھر کرنے ہیں آئی 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 نہیں آئی 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 march ہاں کی آئیивает انہوں نے زندہ کے تھی مجھے سے مجھے آئی 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 آئیτ تو یہ ماشاءاللہ سے آگئی ہے میری بڑی بہن اور اس کی فیملی یہاں پر یہ سب بچوں کو بھی پیسے پکڑا رہی ہیں کہ اس طرح اس طرح سے جو نا آپ نے سر کے اوپر وار کے جو بھی صدقے کے لیے نکالتے ہیں تو وہ آپ نے کرنا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب بچے اتنے سادہ کیوٹ لگ رہے تھے اور اینڈ تک تو بچے اتنے سیڈ بھی ہو گئے تھے جب میری شادی اینڈ ہو رہی تھی کہ اکسا وہ اکسا کھلاب جا رہی ہیں پہلے تک تو ان کو اتنا ہٹ نہیں کیا اور یہاں پر آگئی ہے اب آپی انیکہ کی باری بس یہاں سے ہوتی ہیں رسمیں ختم پھر ہم اندر گئے ہم لوگوں نے ڈھول کیا بھی جائیں اور وہ پارٹ سب سے مزے کا ہوتا ہے رسموں والا مجھے اتنا نہیں پسند اور میں وہ ٹپیکل والی دولہ نہیں تھی کہ میں بس بیٹھی رہوں اور باقی سب شگر لگائیں میرا دل کرتا ہے کہ میں سب کے ساتھ مل کے خود بھی شگر لگاؤں اس لئے میں نے خوب گانے گئے تھے اور ڈھولک پہ پورا پورا جنہوں نے سب کا ساتھ دیا تھا اور سب کو مزہ بھی کافی زیادہ آیا تھا یہاں میں نے توپٹہ پھس گیا تھا پیچھے اب ہم لوگ آپ کو یہاں سے دکھاتے ہیں لائیو ولوگ اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا مایو کا ولوگ بہت پسند آیا ہوگا بس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے اور اسی طرح کے راو ولوگ آپ لوگ کو آنے ایڈیٹیڈ ولوگ جیسے کی میں ہوں ویسی چیزیں آپ کو دیکھنے کے لیے میرے چینل پر ملتی رہیں گی سار سار جوارا ہمارا شوٹ بھی چار رہا میری قزنز کا سار سار جوارا کی کافید آپ لوگ آپ لوگ موسیقی 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 موسیقی